کا آرڈر لکھوانا شروع کر دیا ہے عدالت نے دھرنا کے اس کے فیصلے پر عمل درامت کی تفصیلات مانگ لی ہیں ترنی جنرل نے وزاعت دفع کی نظرستانی واپس لینے کی استدعہ کی ہے فیض آباد دھرنا فیصلے کے خلاف نظرستانی درخواستوں پر سمات سپریم کورٹ نے آج کی سمات کا آرڈر لکھوانا شروع کر دیا ہے عدالت نے دھرنا کے اس کے فیصلے پر عمل درامت کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں اٹرنی جنرل نے وضاعت دفعہ کی نظرستانی واپس لینے کی استداء کی ہے فیض آباد دھرنا فیصلے کے خلاف نظرستانی درخواستوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماد جاری تھی سپریم کورٹ نے آج کی سماد کا آرڈر لکھوانا شروع کر دیا ہے عدالت نے دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درامد کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں اٹرنی جنرل نے وضاعت دفعہ کی نظرستانی واپس لینے کی استداء کی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بولینس کے نمائندہ نیلم ارشیہ سے نیلم بتائیے ہم کیس کی سماد چل رہی ہے ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی طرف سے پیسہ لیوانا شروع کر دیا گیا ہے فیصلے کے جو مدرجات ہے اگر اس کی آپ کا بتاتے چاہیں تو اس میں سب سے پہلے اٹرنی جنرل کی طرف سے جو درخواست واپس لینے کی استداء کی گئی ہے اس کو بھی حکم نامے کا حصہ بنایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو عدالتی کے حکم نامہ ہے ایک طرح سے وہ سنایا جا رہا ہے پیمرہ الیکشن کمیشن آئی بی نے نظرستانی واپس لینے کی استداء کی ہے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے ایمکی ایم کی طرف سے وقیل پیش نہیں ہوا عدالتی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے دھرنہ کے اس فیصلے پر عمل درامت رپورٹ ستائیس اکتوبر تک طلب کر لی ہیں رپورٹس جمع ہونے کے بعد آئندہ سمات اکتیس اکتوبر کو ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیضاباد دھرنہ کے اس سے متعلق اہام فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے جس کے مطابق آپ کو بتائیں کہ ستائیس اکتوبر تک جتنی بھی رپورٹس ہیں ریویو سے متعلق وہ جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو سمات ہوگی رپورٹس جمع کرانے کے بعد اس کی جو تاریخ ہے وہ اکتیس اکتوبر مقرر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن وقلہ نے بھی نظر سانی درخواستے واپس لینے کی استدا کی ہے جبکہ شیخ رشید کے ایڈوکیٹ جنرل نے کاروائی ملتوی کرنے کی استدا کی ہے جو بھی فریق تحریری موقع دینا چاہے ستائیس اکتوبر تک جمع کروا دے ایسا کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اکتیس اکتوبر کو سپریم کورٹ بار انتقابات کی وجہ سے تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے پہلے اکتیس اکتوبر رکھی گئی تھی تہام اب اس تاریخ کو تبدیل کر دیا گیا ہے فیضاباد دھرنا نظر سانی کیس یکم نومبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ستائیس اکتوبر تک تمام فریقین کو اپنی جو مورزات ہیں وہ تحریری طور پر جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے حکم دیا گیا ہے جبکہ اب اس کیس کی جو سماعت ہے یکم نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے عدالت نے فیضاباد دھرنا کیس کی کاروائی یکم نومبر تک ملتوی کی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ آپزورویشن بھی دی ہیں کچھ اہدایات جو ہیں وہ بھی جاری کی ہیں مختلف جو فریقین اس تمام تر معاملے میں نظر سانی درخواستے دائر کر چکے تھے ان میں سے یکے بدیگرے جو درخواستے ہیں وہ واپس لینے کا سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ اب یہ درخواستے اگر واپس ہو ہی رہی ہیں تو اس پر تحریری جو مورزات ہیں وہ بھی جمع کروائی جائیں تو عدالت کی طرف سے ڈائریکشنز جو ہیں تمام فریقین کو دی گئی ہیں اور ساتھی ساتھ جو تاریخ ہے ستائیس اکتوبر کی وہ مقرر کی گئی ہے کہ ستائیس اکتوبر تک جو ریپورٹ ہے وہ جمع کرائی جائے عدالت کو بتایا گیا کہ فیصلے کے کچھ نکات پر عمل درامت ہو چکا ہے یہ کہا گیا ہے سپریم کورو پاکستان کی طرف سے دورانے سمات جب فیصلہ سنایا گیا عدالت نے دھرنا کیس کے فیصلے سے متعلق جو عمل درامت تفصیلات ہیں وہ بھی مانگیا ٹارنی جنرل کی طرف سے یہ عدالت کو بتایا گیا ان کے نوٹس میں لائیا گیا کہ جو فیصلہ آپ نے سنایا تھا اس پر عمل درامت بھی ہوا ہے جس کے بعد عدالت نے اب جب فیصلہ سنایا ہے تو فیصلے میں یہ جو تفصیلات ہیں وہ بھی مانگی ہیں کہ عدالت کو تحریری طور پر بتایا جائے کہ اب تک وہ جو فیصلہ تھا اس کے کتنے مندرجات پر عمل درامت ہوا ہے اہم کیس تھا اور اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ اہم جو پیشرفت ہے وہ بھی سامنے آئی ہے یکم نومبر کو دوبارہ اس معاملے پر سمات ہوگی تاہم جو ایک شارٹ آرڈر ہے عدالت میں وہ بھی سنا دیا گیا ہے عدالت نے ایم کیو ایم اور شیخ رشید کے بخلا کی عدم موجودگی پر ان کو ایک بار اور موقع دیا ہے جبکہ اجاز الحق سے فیصلے میں موجود آپزرویشن حضب کرنے کے معاملے پر بیان حلقی طلب کیا گیا ہے اہم کیس کی اہم سامات ہوئی ہے تاہم دیکھا گیا کہ ایک کے بعد ایک جو نظرسانی درخواست تھی وہ واپس لینے کی صدای کی گئی جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اظہار برہمی بھی کیا گیا کہا گیا کہ جب درخواستوں کی پیروی نہیں کرنی ہوتی تو درخواست دائر کی ہی کیو جاتی ہیں عدالتی وقت کا زیادہ ہوتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ تمام تر سماعت کے دوران مختلف جو واقعات ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا اور بارہا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جو مختلف اداریں ہیں اسپیشلی اگر بات کی جائے الیکشن کمیشن کی تو ان کی سرزنش بھی کی گئی اور کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے یہ آرڈرز جاری کیے تھے کہ نظرسانی درخواست دائر کیوں اور اب کس کے کہنے پر نظرسانی کی درخواست دے وہ واپس لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایٹانی جنرل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ چار سال کے بعد اب یہ جو معاملہ ہے زیر سماعت آیا ہے جس پر چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے خود احتسابی کے عمل سے متعلق بھی آئے گئے تاہم کافی دیر یہ سماعت چلی کافی مدلل دلائل جو تھی وہ دیئے گئے